بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھیں ویوز میٹر میں ہوں مرتضادار ہندوستان کے حالات خاصے خراب ہیں اور ان حالات خراب میں مسلمانوں کو بہت سارے مشکلات ہیں جو درپیش ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے گرد گھیرہ تنگ کیا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے وہ ہندوستان میں موجود مسلمان ہو یا وہ کشمیر میں موجود مسلمان ہو یا کشمیری ہو آج میرے پاس جو خبر ہے وہ انتہائی تکلیف تے خبر ہے خبر یہ ہے کہ ہندوستان میں کل رات کو ایک مسجد کو آگ لگا دی گئے اس مسجد کو شہید کیا گیا اور اس مسجد کے آہاتے میں اس کے اس ایریا میں جہاں پر وہ مسجد یا درگا تھی وہاں پر بھگوان کی مورتی جو ہے اس کو لگا دیا گیا ہے اس کو انسٹال کر دیا گیا ہے جیسا یہ ہوا وہاں پہ حالات خاصے خراب ہو گئے پہلے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاز ہوا کرفیو لگا دیا گیا پھر کرفیو ہٹا ایک سو دفعہ چوالیس جو ہے ون فارٹی فور وہ وہاں پر امپوز رہے آج کی اس سٹوری میں میں آپ کے سامنے وہ حقائق رکھوں گا جس کو بھارتی میڈیا نے بہت دیر کل سے لے کر اب تک کافی دیر تک اس نے اس کو دبانے کی چھپانے کی کوشش کی کچھ انڈیپینڈنٹ وہاں پہ صحافیوں نے ٹویٹر پہ جب شور ڈالنا شروع کیا جب چیزیں ان کی کنٹرول سے باہر ہوئیں تو پھر یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی اب بھی اس کو بہت زیادہ دبائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے کچھ چیزیں اپنے سورسے سے اور کچھ چیزیں جو انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر موجود تھیں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک اٹھیکی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو خبر دے دوں کہ ہوا کیا کہاں پہ ہوا کیسے ہوا خبر یہ ہے کہ نیمچ جو ہے یہ ایک شہر ہے اور یہ مدیہ پردیش کا ایک شہر ہے ہندوستان کے انتہ ہے اس شہر میں کل رات کو ایک انتہا پسند ہندووں کا جتھا اٹھتا ہے ہاتھوں میں ان کے ڈنڈے ہیں سوٹیاں ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں پیٹرل بھی تھا اور وہ وہاں پر نکلتے ہیں اور نکل کے جو وہاں پر موجود مقامی درگاہ ہے جس کے بلکل ساتھ بغل میں جو ہے ایک مسجد بھی ہے جہاں پہ مسلمان کئی سالوں سے کئی دھائیوں سے بلکہ جو ہے وہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ آ کر وہ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اور وہاں پہ اپنی عبادات کرتے ہیں رمضان جو ہے وہاں پہ بڑا پرجوش طریقے سے جو ہے وہاں پہ سلیبریٹ کیا جاتا ہے اور رمضان کے بعد وہاں پہ عید کی نماز بھی ہوتی ہے سو ایک کئی سالوں سے وہاں پہ سلسلہ جاری ہے all of sudden جو ہے وہاں پہ کچھ ہندو اٹھتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے درگاہ سے ہنومان کی جو مورتی ہے وہ دریافت ہوئی ہے ہنومان کی مورتی کی مسلمان کئی سالوں سے یہاں پہ بے حرمتی کر رہے تھے وہ یہاں پہ آتے تھے اور جس کو وضو کا لفظ تو نہیں یوز کیا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ وہاں پہ کلیاں کرتے ہیں اور اس مورتی کی اوپر جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں اس کے اوپر اپنی غلازت جو ہے وہ پھینکتے ہیں اس پورے جو درگاہ ہے اس کے ہاتے میں جو مورتی نکل آئی ہے یا جو مورتی سامنے آئی ہے یہاں پہ ہنومان کی اس کی توہین کی جا رہی ہے چنانچہ all of sudden جو یہ مورتی نکلی ہے ہم اس کا بدلہ ان مسلمانوں سے لیں گے اور ان کو یہاں سے نکال بھگائیں گے اس سارے واقعے سے قبل جو واقعہ ہوا ہے وہاں پر موجود جو مقامی ہندو انتہا پسندی میں اس کو کہوں گا اس نے ایک بیان بھی ریکارڈ کر آئے پہلے وہاں بیان سننے وہ کیا کہہ رہا ہے گندے ہاتھ پھلے ہیں گندے پھلے ہیں ججے سیراب بہت ہر سو اللہس کا ویسے ہے کہ کاشیبی سمات میں گیان وافی مندیر پر ہمارے سیولنگ ملے ہیں ہمارے بابا جی ملے ہیں میں درسن دیا ہے اور اس سے ہی زیادہ دکھ کا ویسے یہ ہے کہ انہوں نے ورسوں تک ہمارے سیولنگ پر بابا جی کو پر گندے ہاتھ دھلے ہیں گندے پیر دھلے ہیں اور وہاں پر کلی کری ہے ہم وہ ہاتھ وہ پیر اور وہ کلی کرنے والی کردن کاٹ لیں گے ان کی ججے سیراب اچھا اب یہ آپ نے بیان سنا کہ وہ کس قسم کے ان کو تھریٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جلا دیں گے اور یہ کر دیں گے ان کو مار دیں گے اور وہ کلیر آن ریکٹ کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سار اس کے جو اتحادی ہیں یا اس کے جتھے میں لوگ شامل ہیں وہ اس کا حصہ بنے اب انہوں نے وہاں پر گئے انہوں نے جا کے مسجد کے اندر پیٹھل جو ہے وہ اس کے بوتلیں تھیں انہوں نے وہ پھینکی اور پھر انہوں نے وہاں پہ آگ لگا دی اور وہ پوری کا پورا انہوں نے جو ہے مسجد کا جو اہاتہ ہے جو سہن ہے اس سب کو جلا کے انہوں نے راک کر دیا مسجد کو شہید کر دیا اس کو توڑ پور شروع کر دی صرف یہ نہیں کیا انہوں نے وہاں پہ جو مقامی مسلمان آباد ہیں ان کے گھروں کے اوپر بھی حملہ کر دیا اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو یا اس وقت پولیس جب آئی انہوں نے ان لوگوں کو لیمیٹائز کرنے کی کوشش کی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ڈیلیبریٹلی مسلمانوں کو وہاں پہ لاک کر دیا ان کے گھروں میں ان کو نکلنے نہیں دیا اور ان لوگوں کو شہید ہی ان کو سپورٹ دی کہ یہ ان کے اوپر حملہ آبر ہو سکیں سو یہ لوگ ان کے اوپر حملہ آبر ہوئے انہوں نے وہاں پہ لاتھی ان کے گھروں پہ برسائی پتھر پھینکے کچھ لوگوں کے گھروں پہ انہوں نے جو ہے وہ پیٹرل بم بھی اس کو کہیں گے یا جو انہوں نے پیٹرل کی بوتلے پھینکے لیکن وہ آگ گھروں تک نہ پھیل سکی البتہ انہوں نے مکمل یہ جس حد تک ان کے اختیار میں تھا توڑ پھوڑ کی اس کے حوالے سے بھی اینی شاہدین نے اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرایا جو ٹی وی پہ خار جو ہے وہ اس طرح نہیں چل سکا لیکن ریکارڈ کیا ٹی وی والوں نے آپ سن لیں اینی شاہدین نے کیا ریکارڈ جو ہے وہ کیا بیان کل یہاں پہ سر یہ تو معلم نہیں ہے باقی ساڑھے پانچ وجہ قریب یہاں پہ مورتی رکھی پتہ چلا تو میں بھی آئی دیکھنے کے لیے یہاں مورتی نہیں تھی سر اور یہاں ہومگارڈ والے بھی ان کو سب کو معلم ہے کہ یہاں کوئی مورتی نہیں تھی اور مورتی رکھی تو پھر وہاپس میں جب بات کر رہے تھے تو اوپر سے پیچھے سے بھاٹا مار کری اور ہمارے بچوں کو ان سب پر حملہ کرا اچھا اب یہ جب اینی شاہدین کا بیان آگے تو معاملات اور جو ہے وہ مشکل ہوگے گھمبیر ہوگے تو اس سب اسنا میں رات کو ایک صحافی نے وہاں پر موجود مقامی ایس پی جو ہے جس کا نام ہے سورج کمار اس سے بات چیت کی اور چونکہ وہ بہت سینئر آفسر نہیں تھا اس لیے وہ ملک کی یا جو پلاننگ پالیسی اس کو اس طرح نہیں سمجھ پایا سو اس نے نہ چاہتے ہوئے ایک ایسا بیان دے دیا جس بیان کی وجہ سے یہ سب کچھ بدل گیا پہلے تو مکمل بلیک آؤٹ تھا جو کہا جا رہا کہا جا رہا تھا ایسا کچھ ہوا ہے نہیں دو مندوں کے اندر لڑائی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا سورج کمار نے اس پر بیان دیا جو مقامی اس پی تھا وہ پہلے آپ بیان سنیے یہاں پر پورس ایک درگاہ ہے وہاں پر ایک کچھ لوگ دورہ ایک نئی ہنمان جی کی مورتی کی ستھاپنا کر دی گئی تھی جس کو لے کر دونوں پکچوں کے لیے کہ یہاں پر جمع تھے اور اس بارے میں اس میں بحث باجی جاری تھی ان کو کنٹرول روم آگے باتچیت کے لیے بلائے گیا تھا اب سورج کمار کے اس بیان کے بعد یہ کلیریٹی ہو گئی کہ وہاں پر لڑائی ہوئی ہے مسئلہ ہوا ہے اور حالات خاصے خراب ہو گئی اور میڈیا کو بھی کنٹرول نہیں کیا جارہا یا کوشش کی جارہی ہے کہ اس کو کنٹرول کر پا لیں تو وہاں پر صحفی جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے یا کچھ سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے اس سارے ہو جانے کے بعد مسلمان جو ہے وہ ظاہر ایک لیمٹ تک برداشت کر سکتے تھے آپ ان کی ایسی کسی چیز کے اوپر حملہ کریں جو ان کو اپنی جان سے بھی پیاری ہے مسجد تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے وہ نکلے باہر اور انہوں نے جوابی ان کے اوپر حملہ کیا اب وہ جوابی حملہ ہو نہیں پایا تھا تو ان بیٹوین آگے پولیس اور اس پولیس نے دونوں سائیڈوں کو جو ہے وہ سائیڈ پر کرا دیا وہ لڑائی چھڑانے کی گھر سے وہاں پر آئی موجود تھی اس نے دبوچ کے رکھا مسلمانوں کو اور ان کو جو ہے وہ شیعہ دے کے رکھی اور وہ انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر کے رکھی سو جب یہ ان کے اوپر حملہ کر کے ان کا اچھا حسا جو ہے وہ نقصان کر کے جا رہے تھے تو مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا لیکن اس سارے اسنا کے اندر بیچ بچاؤ کروا لیا گیا اب جب یہ بیچ بچاؤ کروا لیا گیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بحث شروع ہو گئی جب سوشل میڈیا بحث شروع ہو گئی تو وہاں کے حالات بھی خراب ہوئے پولیس سمیت لوکل انتظامیہ حرکت میں آئی مودی سرکار نے جو پلانڈ کیا تھا وہ اس نے کافی حد تک کر لیا اور اس کے بعد ہندووں کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جتھے وہاں پر جو شدد پسند ہندو ہیں وہاں تے رہے دھراتے رہے دھمکاتے رہے لیکن ان کو نہیں روکا گیا اس کے فوری بعد وہاں پہ دفعہ 144 اس کا نفاس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی بھی جی ڈبل سواری نہیں کرے گا دو لوگ ایک جگہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک جگہ پر ایک کٹھے نہیں ہوں گے حالات پھر بھی کنٹرول نہ ہوئے اور پھر بھی دونوں صاحب سے جو ہے وہ گلی محلوں کے اندر دو لوگوں چار لوگوں کی لڑائی ہوتی رہی اور محلات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو فوری طور پہ وہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا کرفیو کو چند ہی گھنٹوں کے لیے لگایا گیا اس کے بعد اس کو وہاں سے لفٹ کر لیا گیا جب کرفیو لفٹ کیا گیا تو اس کے بعد وہاں پہ سرین سٹیٹ ہو گئی دفعہ 144 یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ریپورٹ کی جاری ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور ان ریپورٹ سے ایک سٹیک کی گئی یہ ساری معلومات ہیں اب یہ سارا واقعہ ہے جو وہاں پہ کل رات کو ہوا ہے ابھی تک ابھی تک اس کو لوکل وہاں پہ جو میڈیا ہے یا جو سوشل میڈیا ہے وہ تو ریپورٹ کر رہا ہے لیکن جو نیشنل ان کا میڈیا ہے یا نیشنل میڈیم ہے اس پہ بہت زیادہ دباؤ ہے میں ذاتی طور پہ کچھ صحافیوں کو جانتا ہوں جو وہاں کے اچھے بڑے لیڈنگ اخبارات میں ٹیلیویجن چینلز کے اندر کام کرتے ہیں لیکن انہوں پر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس خبر کو کھل کھلا کے یا اصل حقائق کے ساتھ ریپورٹ نہیں کر پارے بہت سارے تو اس کو ویسے نہیں ریپورٹ کر پارے اب ساری کہانی آپ یگنی طور پر ہم سے بہتر جانتے ہیں جو لوگ اس وقت یہاں پر ہندوستان میں موجود ہیں ہمارے بہت سارے ویورز ہیں جو ہندوستان سے ہمیں سنتے ہیں اور بہت سارے ہیں جو ہندوستان کے باہر ہیں لیکن وہ ہندوستان کے اندر موجود جو موڈی کی پالیسی ہے جو اگریشن کی پالیسی ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں بھامتے ہیں اس وقت موڈی اور موڈی کی مسلمانوں کے خلاف جو مہم جوئی ہے جو پالیسی ہے وہ گلی گلی محلے محلے تک پھیل چکی ہے اور جس قسم کے تھرٹ اس وقت وہاں پر موجود ہندو توہ کے نام پر کرنے والے ہندو یا بھارتی کر رہے ہیں اس کی مثال دنیا کے اندر کم ملتی ہے لیکن اس سب کے اوپر جو ستم ذریفی ہے وہ دنیا کی خصوصا ان ویسٹرن پاورز کی جو اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکے دار ڈیموکرسی کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں ان کی ایک کریمنل سائلنس ان کی ایک خاموشی ہے جو ہم سب کے سامنے آیاں ہیں بہرحال ظلم ظاہر ہے ایک حد تک ہو سکتا ہے اس کے بعد مٹ جاتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں پر جیسے بھی یہ مظالم ہو رہے ہیں ہم آپ کے سامنے وہ تمام تر حقائق پہنچاتے رہیں گے دنیا کے جس بھی خطے میں ہوگے خصوصا ان مسلمانوں کے ساتھ جو ہوں گے ہم آپ کے سامنے ضرور شیئر کریں گے بہرحال اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ